مرے بھائی اور دوستوں اس سوال پوچھتا دی نے کہ نیوی کے جہاز سمندر میں جاتے ہیں اور دن دس دن پندرہ دن اس میں پریکٹس کرنی ہوتی ہے میند کرنی ہوتی ہے اس میں نیوی کا کامی سمندر میں ہے سمندر حدود میں ان کا میدانی سمندری حدود ہے انہوں نے کام کرنا ہوتے ہیں مشکے کرنی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو کیا ان پر جمعہ فرض ہے کیا وہ جمعہ کنمات پڑھیں گے اسی طرح سمندری جہاز بھی چلتے ہیں اس میں کوئی شکریہ کم ہو گئے ہیں بہر اجاز بری کی وجہ سے فضائی استعمال جب سے زیادہ ہوا ہے بہر اجاز کم ہو گئے لیکن استعمال میں پھر بھی ہیں آج کل بھی ہیں کیونکہ مال برداری زیادہ ترسی بہر اجاز کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ ان پر جمعہ فرض ہوگا کہ انہوں نے جمعہ پڑھنا ہوگا یہ مسئلہ پیش آتا ہے اس میں کوئی شکریہ ہمارے نیوی کو اور ہر ملکی میں بھی ہے تقریبا جہاں سمندری حدود نہیں ہے تو نہیں ہے ٹھیک برنا ہے اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں امام آزم ابو عنیف رحمت اللہ علیہ یعنی فقہ حنفی کے مطالب کو فرماتے ہیں کہ جمعہ شہر میں ہوتا ہے دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا وہ سمندر میں شہر نہیں ہے اس لئے شہر ہونا شرط ہے جمعہ ہوگا دیہات میں جمعہ نہیں ہے یہ بات تو تیشدہ ہوگئی لہذا جمعہ کی ادائیگی درست نہیں ہے ان کو نماز سے ظہر پڑھنی ہے جو نیوی والے اہلکار ہیں جو جہاد میں ہیں بہری جہاد میں ہیں مال بردار جہاد ہیں اس میں کپتان ہے اس میں عملہ ہے اس میں اپنے مال سمیت اللہ لیکن دوسرے فقہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے نظر کی یہ مصر یعنی شہر کی شرط نہیں ہے ان کے نظر جمعہ ہیں سمندر میں جمعہ حالت سفر میں ہونے پر باتا فرقی ہے امام اعظم ابونی فرم اللہ فقہ انفی کہتے ہیں ان پر کچھ نہیں ہے ہی نہیں وہ فرماتے ہیں واجب نہیں ہیں کیوں سفر میں ہیں دوسرے فقہ فرماتے ہیں واجب نہیں ہے چونکہ سفر میں لیکن اگر کوئی جمعہ آدھا کرے گا تو اس کا جمعہ آدھا ہو جائے گا پس اتنا سفر کے فقہ انفی دوسرے فقہ میں ان کے نتیق وہ بھی فرماتے ہیں کوئی اگر زہر بھی پڑھے تو زہر بھی ہو جائے گی لیکن جمعہ بھی پڑھے تو جمعہ بھی ہو جائے گا امام اعظم ابونی فرم اللہ فقہ انفیلاتے ہیں جمعہ ہو گا ہی نہیں اس لئے ان کو زہر بھی پڑھنی پڑھے گی اللہ تعالیٰ ہمیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق سمجھ پر کرنے کے لئے